نمسکار دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ چیکن ریسپی سیر کرنے والی ہوں تو چیکن بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آدھا کلو چیکن اور یہ لہسون اور پیاج ہے تو چھیل کے میں نے کٹ کر کے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور تھوڑا سا میرچی اور ادرک تو مطلب سارا تیار کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ سرسو کا تیل میں کڑھائی میں ڈال دی ہوں اور اس کے بعد جو پیاج اور لہسون کٹ کر کے ڈالی تھی اس کو میں اسی سے تڑکا یہاں پہ لگا رہے ہوں تو ابھی اچھے سے ہم پکائیں گے تو میں نے بارک بارک کر کے اچھے سے میکسی میں کٹ لیا تھا چوکر میں تو ابھی اچھے سے چلا دیتے ہیں تھوڑا تھوڑی دیر تک اس کو پکائیں گے اور جب اچھے سے پک جائے گا نا تب اس میں تو ابھی ہم اس میں چیکن کو ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اچھے سے چلائیں گے ابھی مطلب تھوڑا دیر تک ہمیں پکانا ہے تو بس ابھی ہم ڈال دیتے ہیں چیکن کو اس میں تو یہ دیکھئے اور ابھی اچھے سے ہم چلا دیتے ہیں تو اس طریقے سے چلائیں گے اور تھوڑی دیر تک ہم اسے بھونیں گے جب تک کہ مطلب اگر ہم بناتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے آپ لوگ چکن میں مطلب پانی جیسا نہیں چھوڑتا ہے وہ ایسے چھوڑتا ہے تو جب اس کا پانی جو ہے نا اچھے سے جل جائے گا نا تب جا کے مطبطہ والا کی ٹیشٹ آتا ہے تو اس وجہ سے ابھی ہم اچھے سے اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد یہ جو میرچی میں نے ادرک اور میرچی میں کٹ رکھی تھی اس کو بھی اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد اچھے سے ہم اور چلا لیتے ہیں اور تھوڑی دیر تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ابھی پکنے دیتے ہیں تھوڑی دیر تک کے لیے تو یہ دیکھئے ہیں اچھے سے پک چکا ہے اور ابھی ہم اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈال دیتے ہیں تو مسالہ میں اپنا گھر کا مطلب جو ہوتا ہے وہی مسائلہ ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں آپ لوگ اپنی حساب تے جو چاہیے وہ ڈال سکتے ہو تو یہ دیکھو میں مسائلہ ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سمیں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد پانی ڈالنے سے تھوڑا اچھے سے پکاؤں مطلب پک جائے گا تھوڑا پانی ڈالوں پکنے لگ کیونکہ پاک مسالہ ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی ڈال کے پاکانا چاہیے تھوڑا پک جائے گا نا تو مسالہ جو ہے نا اس کا تیل جو ہے نا وہ اوپر آنے لگے گا تو یہ دکھو تھوڑا سا اور مسالہ ڈال دیتی ہوں تو بس ابھی میں چلا کے اور ڈھک دیتی ہوں تھوڑی دیر تک کے لیے پکنے کے لیے تو جب اچھے سکھو مسالہ پک جائے گا پھر اس کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گی تو چلیے ابھی چھوڑ دیتی ہوں تو دیکھئی یہ دیکھئی کتنے اچھے سے پک گیا ہے نا تو مسالہ ہمارا کافی حد تک پک چکا ہے تو چلیے ابھی میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں جتنا ہمیں پانی ڈالنا ہے تو جتنا چاہیے گریوی کے حساب سے جتنا آپ کو گریوی چاہیے اتنا آپ پانی ڈال سکتے ہو تو ابھی میں پانی ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد سواد کے انوسار نمک ڈال دیتی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں میں نے پانی ڈال دیا ہے اتنا اور چکن جو ہے نا وہ بہت جلدی پک جاتا ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو اس لئے میں اپنے حساب سے تھوڑا پانی ڈالی ہوں اور ابھی نمک ڈال دیتی ہوں تو بس ابھی تھوڑی دیر میں بن کے تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھئے چکن جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے اور دیکھئے کتنا اچھا دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے تو بس